موسیقی الحمدللہ رب العالمین واشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدوه ورسولوه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت اور اس کی نعمتیں اس موضوع کے تحت آپ کے سامنے جنت کے اوصاف ذکے جا رہے ہیں ان میں سب سے پہلے آپ کے سامنے جنت کی عظمت شان کے جو مظاہر ہیں اور جنت کی عظمت شان کی جو تفصیلات ہیں ان میں جنت کی کشادگی کا تذکرہ ہوا کہ جنت کتنی کشادہ ہے اور جنت کتنی عظیم ہے اب ہم اس ملاقات میں آپ کے سامنے مزید جنت کی عظمت شان کے مظاہر اور مزید جنت کی تفصیلات آپ کے سامنے ذکرہ رہے ہیں آئیے ہم جنت کے دروازوں کے بارے میں جانے کہ جنت کے دروازے کتنے بڑے ہیں اور جنت کی دروازے کتنی عظیم ہیں چنانچہ ہمیں اور آپ کو یہ بات تو معلوم ہے کہ جنت میں آٹھ دروازے ہیں چنانچہ اب صاحب بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اشارتمایا جنت میں آٹھ دروازے ہیں اس میں ایک دروازہ کا نام ریان ہے جس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے اس ریز قیام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب عبدالخلق کی باب ماجہ فی صفتی الجنہ میں ذکر فرمایا ہے اس سے ناظرین کرام ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں آئیے ان دروازوں کی چوڑائی ایک آدمی سو سکتا ہے کہ جنت جب اتنی بڑی ہے اتنی عظیم ہے اور جنت میں اتنے سارے لوگوں کو جانا ہے تو آٹھ دروازے بہت کم ہیں لیکن ان دروازوں کی چوڑائی آپ دیکھئے ان دروازوں کی کشادگی آپ دیکھئے چنانچہ دروازوں کی چوڑائی کے تعلق سے ابو رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے لمبی حدیث جو شفاعت والی حدیث ہے جس سے آپ مسلم رحمہ اللہ نے کتاب العیمان میں باب الشفاعت مذک فرمایا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے اس کی تفصیل وہاں پر بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس میں بیان فرماتے ہیں یعنی جنت کے دروازوں کے دو چوکھٹ کے درمیان جو دروازہ ہوتا ہے اور اس کے دونوں طرف جو کھڑی لکڑیاں ہوتی ہیں ان کو چوکھٹ کہا جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں کے دو چوکھٹ کے برابر جیسے مکہ اور حجر کے بیچ میں مسافت ہے جو دوری ہے وہ ایسے ایک دروازے کے بیچ میں دوری اور اس کی کشادگی ہے یا مکہ اور بسرہ کے بیچ میں ہے مکہ اور بسرہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ سے حجر کی دوری 1160 کلومیٹر ہے اور مکہ اور بسرہ کی دوری 1250 کلومیٹر ہے یعنی تقریباً بارہ سو کلومیٹر ایک دروازے کی چوڑائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی اور یہ کشادگی ہے اسی طرح سے ہر دو دروازوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا یعنی ایک دروازہ پھر دوسرے دروازے کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں آٹھ دروازے ہیں اور ہر دو دروازے کے بیچ میں اگر کوئی آدمی سوار تیز سوار آدمی اگر اس کی مسافت کو تیہ کرنا چاہے تو ستر سال اس کو لگ جائیں گے ان دو دروازوں کی مسافت کو تیہ کرنے کے لئے تو ناظرین کرام یہ جنت کے دروازوں کی اسحت ہوئی اور کشادگی ہوئی کہ آٹھ دروازے ہیں ہر دروازہ تقریباً بارہ تیرہ سو کلومیٹر چوڑا ہے اور ہر دو دروازوں کے بیچ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اگر ایک سوار اس کو تیہ کرنا چاہے تو ستر سال تک اپنی سواری کو بھگاتا رہے اس مسافت کو تیہ نہیں کر پائے گا اسی طریقے سے آئیے جنت کے محلات کو دیکھیں جنت کی عظمت شان کے مظاہر اور جنت کی عظمت کے مظاہر اور جنت کتنی عظیم نعمت ہے اور اللہ تعالی نے کتنا بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے متقیوں کے لئے اس کے بارے میں ایک جنت کے محلات کو دیکھیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی مومنوں سے وعدہ کیا ہے اور مومنات سے وعدہ کیا ہے ایسی جنتوں سے جس کے نیچے سے نہرے جاری ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور بہترین محلات ہوں گے جو جنتِ عدن میں ہیں اور اللہ تعالی کی رضا جوئی اللہ کی خوشنودی تو اس سے بڑھ کر کے ہے اور یہی اصل کامیابی ہے تو اللہ تعالی نے یہاں پر اس آیتِ کریمہ میں بہترین محلات اور بہترین گھر بہترین کوٹھیاں اور بہترین بنگلے کے بارے میں اللہ تعالی نے حفر بیان فرمایا جنتیوں کے لئے تیار کر رکھے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ یہ عظیم کامیابی ہے ان محلات کے برطن سونے کے ہوں گے کنگیاں تک سونے کی ہوں گی اور چاندی کی ہوں گی انگٹھیوں سے اود کی خوشبو نکل رہی ہوگی ان بنگلوں میں ان محلات میں ان کوٹھیوں میں ان گھروں میں جو برطن ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے چاندی کے ہوں گے ان کی انگٹھیوں سے اود کی خوشبو آ رہی ہوگی امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی طریقے سے ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے سوال کیا میں نے عرض کیا کہ نبی علیہ السلام جنت کس چیز سے بنی ہے آپ نے اشارت فرمایا اس کی ایک ایٹ چادی کی ہے ایک سونے کی ہے اس کا سیمنٹ تیز خوشبو والا مشک ہے اس کے سنگریزے موتی اور یاکوت کے ہیں اس کی مٹی زافران ہے یعنی جو جنت میں محلات بنے ہیں جو کوٹھیا بنی ہیں جو بنگلے بنے ہیں جنتیوں کے لئے وہ سونے اور چاندی کی عرض سے بنے ہوئے ہیں جو مٹی ہے وہ زافران کی ہے جو اس میں جو ہے کیا نام ہے سنگریزے ہیں یہ یاکوت اور جواہر کے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے خوشبو ہی خوشبو اس میں ہیں امام تنمیزی رحمہ اللہ نے ابو عبو صفت الجنہ میں بابو ماجعہ فی صفت الجنہ و نعیمہ میں ذکر فرمایا ہے تو جنت کے محلات اور جنت کے بنگلے یہ بہت عظیم ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَكِنِ الَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفْ مَبَنِيَّةٌ تَجْرِ مِّنْ تَحْتِ الْأَنْحَارِ سورة الزُزْمَرْ آیت نمبر 20 اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا ان کے لئے محلات ہیں ان کے لئے بنگلے ہیں ان کے لئے کوٹھیاں ہیں اور یہ تہ بتہ بنے ہوں گے ایک کے اوپر ایک ہوگا اور ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی ان محلات اور ان بنگلوں اور ان کوٹھیوں سے جنت کے بلند و بالا محلات ائیسے ہوں گے اتنے عظیم محلات ہوں گے کہ اندر سے باہر نظر آئے گا اور باہر سے اندر نظر آئے گا یعنی محلات اتنے صاف، ستھرے اور شفاف ہوں گے کہ اندر والا ادمی باہر کی چیزوں کو دیکھ لے گا اور باہر والا عدمی اندر کی چیزوں کو دیکھ لے گا امام ترمیزی رحمہ اللہ نے سریعیس کو ایک ہزار نو سو چوراسی میں امام حمد رحمت اللہ علیہ نے چھہ دار چھہ سو پندہ میں ذکر فرمایا ہے عام اہل جنت بلند و بالا محلات والوں کو اپنے اوپر جو جنت میں جاتے ہیں جانتے ہیں کہ درجات ہیں کسی کو اونچا درجہ ملا ہے کسی کو نیچے درجہ ملا ہے اس طریقے سے عام اہل جنت بلند و بالا محلات والوں کو اپنے اوپر دور سے اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم بہت دور ڈوبنے والے ستارے کو مشرق اور مغرب سے دیتے ہو آدمی آسمان میں دیکھتا ہے تو کہیں مشرق میں کوئی ستارہ اندر آتا ہے جو ڈوب رہا ہو کتنی دور سے یعنی اس کے بیچ میں اتنی دوری ہوتی ہے ایسے ہی ایک عام جنتی اپنے اوپر والے درجہ کو دیکھے گا تو جیسے لگتا ہے کتنا دور ہے کتنے اونچے درجے پر ہے جیسے مشرق اور مغرب سے کوئی ستارہ ڈوب رہا ہو مسلم احمد میں کتاب اہل الجنہ باب مناظر المتحبین افی اللہ تعالی یا یوں محسوس کریں گے مسلم کی روایت ہے کتاب الجنہ اصفت نعیم یہاں میں یا یوں محسوس کریں گے کہ جیسے آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر خوب دور کوئی ستارہ چمک رہا ہو یعنی ایک درجہ والا ایک محل اور بنگلے میں رہنے والا اپنے سے اونچے بنگلے میں رہنے والے کو ایسا دیکھے گا جیسے بہت دور کوئی چتارہ چمک رہا ہو یہ جنت کی عظمت شان کے مظاہر ہیں اسی طریقے سے جنت کے بارے میں جنت کے محلات کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنتِ ادن کو اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا ہے جنت میں ایک جنتِ ادن ہے اللہ تعالیٰ نے جنتِ ادن کو اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا ہے جس کی ایک ایر سفید موتی کی ایک سرخ یاقوت کی ایک سب زمرد کی اس کی مٹی مشک ہے اس کے سنگریزیں موتی کے ہیں اس کا گھاس زفران کا ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے نہایہ میں 352 پر اس کو ذکر فرمایا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں جنت کی عظمت کو بیان فرمایا ہے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں دو جنت چاندی کے ہوں گے اس کے برطنہ اور ہرچی چاندی کی ہوگی اور دو جنت سونے کے ہوں گے اس کے برطنہ اور ہرچی سونے کے ہوگی مسلم نے کتاب الایمان میں بابو اثبات رویتر مومنین فی الجنت ربہم سبحانو تعالیٰ میں اس کو ذکر فرمایا ہے نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں حدیث اصلاح میں کفیر مجھے جنت لے جایا گیا جس میں گمبد سفید موتیوں کے بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مشکی ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں بابو الاسراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر فرمایا ہے ناظرین اے کرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنت کے محلات اور وہاں کے بنگلوں وہاں کی کوٹھیوں کی عظمت کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس کے برطن اور اس کی چیزوں کے بارے میں کیا تفصیلات بیان فرمائی ہے اور کس طریقے سے ایک بنگلے میں رہنے والا جو اس سے اونچے بنگلے میں رہنے والا ہے ان کے بیچ میں کتنا فرق ہوگا یعنی ایک درجہ کے بیچ میں دوسرے درجہ کے بیچ میں کس طریقے سے فرق ہوگا ایسے نظر آئیں گے جیسے آسمان میں پورب یا پچھم کہیں کوئی ستارہ ڈوب رہا ہے جیسے کوئی روشنی چمک رہی ہے اس طریقے سے وہاں پر وہ جنت میں ہوں گے اسی طریقے سے ناظرین اے کرام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے جنتِ عدن کو بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہ اب رمایا اس کی مٹی زافران کی ہوگی مش کی ہوگی ہوائے یاقوت اور جواہرات اور موتیاں یہ اس کے سنگریزے ہوں گے وہاں پر کوئی گندگی وہاں پر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی اسی طریقے سے جنت کی عظمتِ شان کے مظاہر میں سے جنت کے خیمے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں خیموں کو بھی بنائے گا اور جنت کے خیموں میں جنتی رہیں گے محل بھی ہیں بنگلے بھی ہیں کوٹھیاں بھی ہیں خیمے بھی ہیں اور جنتی خیموں بھی رہیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بیوان فرمایا ہے حور مخصوراتن فی الخیام سورة الرحمن میں آیت نمبر بہتر میں کہ حوریں ہیں جو خیموں میں روکی گئی ہیں خیموں میں رکھی گئی ہیں خیموں میں حوریں مخصور ہیں محصور ہیں اور وہ جنتیوں کا انتظار کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیموں میں تو یہاں جنت میں خیمے بھی ہوں گے عبداللہ بن قیس صدی اللہ حتن سے روایت ہے کہ جنت میں خیمہ جو ہوگا وہ موتی کا ہوگا موتی مجب وفا یعنی خالی موتی یعنی موتی ہوگا جس کے اندر سے حصہ خالی ہوگا وہ اس کا خیمہ ہوگا اور جس کی چوڑائی ساٹھ میل ہوگی یعنی ساٹھ میل اس خیمے کی چوڑائی ہوگی امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں کتاب الجنت صفت و نعیم یہ ہمیں ذکر کیا ہے یہ جنت کے خیمے ہیں یہ خیمے کتنے اہم اور کتنے عظیم ہوں گے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ موتیوں کی ہوں گے اور وہ موتی جس کے اندر سے خالی ہوگا اور اس کی چوڑائی ساٹھ میل کے برابر ہوں گے اسی طریقے سے جنت میں بازار بھی ہوگا اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو عظمت شان بیان فرمائی ہے اور عظمت شان کے جو مظاہر بیان فرمائے ہیں اور جنت کتنی عظیم چیز ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس میں تیار کر رکھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعہ یہ بھی بیان فرمائے کہ جنت میں بازار بھی لگے گی جنتی بازار میں بھی جائیں گے وہاں خرید و فروخت کریں گے ان کو جہے وہاں لذت حاصل ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام انصدی اللہ تعالیٰ نہوں کی روایت کردہ حدیث میں بیان فرماتے ہیں جنت میں ایک بازار ہے وہاں جنتی ہر جمعہ کو آئیں گے ہر جمعہ کو ہر ہفتے میں جنتی بازار میں آئیں گے شمال کی جانب سے ایک ہوا چلے گی جو ان کے کپڑوں اور چہروں پر جنت کی مٹی ڈال دے گی جس سے ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا وہ اپنی بیویوں کے پاس لوٹیں گے تو وہ ان سے کہیں گے اللہ کی قسم آپ یہاں سے جانے کے بعد اور حسین و جمیل ہو گئے ہو تو کہیں گے اور تم بھی اللہ کی قسم ہمارے جانے کے بعد اور خوبصورت ہو گئی ہو یہ مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الجنہ باوفی سوک الجنہ حدیث نمبر دوہزار آشتو تیتیس میں نے فرمایا ہے تو ناظرین اے کرام جنت میں بازار بھی ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں جو بازار لگے گی اس بازار میں جنتی ہر ہفتہ ہر جمعہ کو جائیں گے اور وہاں پر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہوا چلائے گا آدمی باہر نکلتا ہے تو مٹی اڑتی ہے دھول اڑتے ہیں آدمی کے کپڑے گندے ہوتے ہیں پریشان ہوتا ہے لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ شمال کی جانب سے ہوا چلائیں گے جو ان کے کپڑوں کو اور چہروں پر جنت کی مٹی اڑائیں گی ہم نے پڑھا ہے کہ جنت کی مٹی یہ جو ہے کہ نام مشک ہوگی جنت کی مٹی زافران ہوگی تو ان کے چہروں پر ان کے کپڑوں پر جمشک اور زافران یہ جو ہے اڑ کر کے آئے گا اور اس سے ان کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے گا ایسا نہیں کہ وہاں ہوا چلنے سے گرد گبار اور دھول ان کے چہروں پر آئے ان کے کپڑوں پر آئے جنت میں دھول کا اور گرد گبار کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے وہاں تو سنگریزے یاکوت کے ہیں جواہرات کے ہیں مٹی مشک اور زافران کی ہے تو وہاں پر دھول آنے کا سوال کیا ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے کے نام ہے وہ اور خوبصورت ہو جائیں گے جب ہوا چلے گی اور دھول مٹی ان کے چہروں پر پڑے گی تو وہ اور خوبصورت ہو جائیں گے اچھے لگیں گے وہ جب بازار سے واپس آئیں گے اپنی بیویوں کے پاس اور ہوروں کے پاس آئیں گے اپنے محلات اپنے کوٹھیوں میں آئیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی کہ آپ تو یہاں سے جانے کے بعد اور خوبصورت ہو گئے ہیں اور آپ اچھے لگتے ہیں آدمی عام طور سے باہر نکلتا ہے اور بازار سے آتا ہے تو اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں وہ جو ہے کہنام اس کے چہرے پر گرد و گبار پر جاتے ہیں لیکن وہ اور خوبصورت ہو جائیں گے تو بیویاں کہیں گے کہ آپ تو اور خوبصورت ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ان کے جانے کے بعد ان کی بیویاں اور خوبصورت ہو گئی ہیں تو وہ اپنی بیویوں سے کہیں گے اور تم بھی اللہ کے قسم میرے جانے کے بعد اور خوبصورت ہو گئی ہو اسی طریقے سے جنت میں درخت بھی ہوں گے اور اشجار الجنہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے حدیثوں بیان فرمایا ہے کہ جنت میں درخت بھی ہوں گے درخت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نعمت ہے درخت سے آدمی سایہ حاصل کرتا ہے ہریالی حاصل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں درخت بھی بنایا ہے اور بہر بہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور ہم نے آپ کو بتایا کہ جنت کا ایک معنی ہی باغ کے ہیں جنت کا اصل معنی ہی باغ کے ہے جنت معنی باغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے اس میں باغیچے ہوں گے اس میں درخت ہوں گے اس میں باغات ہوں گے چنانچہ جنت کی درختوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جنت میں ہر طرح کے درخت ہوں گے خاص طور سے خجور اور انگور بکسرت ہوں گے ہر طرح کے درخت ہوں گے سعب ہے کوئی بھی فل ہے اور کوئی بھی میواجات کا درخت ہے سب جنت میں موجود ہوں گے لیکن خجور اور انگور بہت زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان کا تذکرہ فرمایا ہے سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا فیہیما فاقیہت ونخل ورمان اس میں میوے ہیں خجور کے درخت ہیں اور اسی طریقے سے انار ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وانابا وقوائب اترابا اللہ نے فرمایا متقیوں کے لئے بڑی کامیابیاں ہیں ان للمتقین مفازا کامیابیاں ہیں حدائق باغیچے ہیں وہاں باغات ہوں گے آدمی فارم ہاؤس بناتا ہے باغات بناتا ہے تحلنے کے لئے بچوں کو لے جانے کے لئے وہاں پر باغیچے ہوں گے باغات ہوں گے حدائق وانابا اور انگور ہوں گے تو انگور ہے انار ہے خجور ہے یہ سارے درخت اس میں موجود ہوں گے اسی طریقے سے کیلہ اور بیری جنت کے درخت ہے اللہ تعالی نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ کیلہ اور بیری کا درخت یہ بھی جنت میں موجود ہوں گے اللہ نے فرمایا فی صدری مخدود وطلحی مندود تو یہاں پر صدر سے مراد بیری کا درخت اور تہبتے کیلہ کیلہ کس طریقے سے اس کا خوشہ ہوتا ہے کس طریقے سے اس کا فل ہوتا ہے اور کس طریقے سے مرتب منظم انداز میں لگا رہتا ہے تو جنت میں کیلہ بھی ہے اور بیری کا درخت ہے اور اسی طریقے سے بے کاٹوں کی بیریوں میں ہوں گے جو صدر مخدود کہا ہے صدر مانے بیری کا درخت اور مخدود مانے بغیر کاٹے کے دنیا میں جو بیری کا درخت پائے جاتا ہے اس میں کاٹے ہوتے ہیں اور اس سے آدمی تکلیف میں آ جاتا ہے لیکن وہاں جنت میں جو درخت ہوں گے بیری کے اس میں کاٹے نہیں ہوں گے فی صدری مخدود وطلحی منذود اور تہبتہ لگے ہوئے کیلہ ہوں گے سورہ واقعہ میں آیت نمبر 31 اور 30 میں ہے اسی طریقے سے جنت کی جو باغات ہوں گے اور جو جنت کے درخت ہوں گے وہ سخت جو ہے سرزبز شاداب ہوں گے ہرے بھرے ہوں گے ایسا نہیں کہ سوک جائیں ان کے پتے جھڑ جائیں اور اس میں ہریالی نہ ہو وہ مرجھا جائیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ہرے بھرے ہوں گے اور سرسبز و شاداب ہوں گے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان آیت نمبر 64 میں ذکر فرمایا مدہامتان جنت کے بعد گھنے سیاہی المائل سرسبز ہیں جب کوئی درخت بہت گھنہ ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ پتوں والا اور ٹہنیوں والا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سی سیاہی نمہ ہو جاتی ہے تو اللہ نے فرمایا جنت کے بعد گھنے سیاہی المائل سرسبز ہے شاداب ہیں ہرے بھرے ہیں درختوں کی شاخیں ہری بھری لمبی اور گھنی ہوں گی جو جنت میں درخت ہیں ان کی شاخیں ہری بھری اور لمبی ہوں گے گھنی ہوں گی اللہ نے فرمایا سورہ رحمان آیت نمبر 34 میں ذوات افنان یعنی ہری بھری لمبی شاخوں والے درخت ہوں گے ہری بھری لمبی شاخوں والے باغات ہوں گے تو لمبی ہوں گی گھنی ہوں گی اور یہ شاخیں ہری بھری ہوں گی اسی طریقے سے درخت کے تنے جو ہوں گے اس کی جو جڑ ہوگی اور جو تنہ ہوگا یہ سونے کے ہوں گے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت ہے ابو رضی اللہ تو روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں جتنے بھی درخت ہیں ان کا تنہ سونے کا ہے اسی طریقے سے جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے توبہ توبہ یہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے ابو سعید خدید رضی اللہ تعالیٰ نہوں روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا توبہ شجرت فی الجنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جنت میں ایک درخت کا نام توبہ ہے اس کی مسافت سو سال ہے یعنی سو سال تک آدمی چلے تو اس جنت کے اس درخت کے مسافت کو تینی کا سطح اتنا بڑا یہ درخت ہوگا اور اس کی تینیاں اتنی فیلی ہوں گی فرمایا یعنی توبہ درخت سے جو خوشے ہوں گے انہی خوشوں سے جنتیوں کے کپڑے تیار کیے جائیں گے جنت میں درختوں کے سائے بہت لمبے ہوں گے اللہ نے فرمایا فیلے ہوئے سائے بہت بڑے بڑے عظیم سائے سورہ واقعیت نمبر تیس میں تو اس طریقے سے ناظرین کرام ہم نے دیکھا کہ جنت میں درخت بھی ہوں گے اور یہ درخت بہت گھنے ہوں گے عظیم ہوں گے ان کے سائے بہت عظیم ہوں گے بڑے ہوں گے اسی طریقے سے جنت کے فل کے بارے میں ہم آئے تو جنت کے فلوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے ہر موسم کا فل بکثرت ہمیشہ موجود ہوں گے جن کے لئے نہ کسی اجادت کی ضرورت ہوگی نہ وہ خراب ہوں گے نہ ختم ہوں گے یعنی کوئی بھی فل کبھی بھی کسی بھی وقت جب بھی آدمی چاہے گا اس کو مل جائیں گے یہ فل نہ کبھی ختم ہوں گے نہ خراب ہوں گے نہ کسی فل سے منع کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم فیہا من کلی ثمرات ان کے لئے جنت میں ہر قسم کا فل ہے سور محمد آیت نمبر پندرہ میں اور اس طریقے سے فی صدر مخدود وطلح مندود وذل ممدود ومائم مسکوب وفاقیہت کثیرت لا مقتوعت ولا ممنوع بہت زیادہ فل نہ تو وہ ختم ہوں گے نہ اسے روکا جائے گا سور واقعہ آیت نمبر ستائیس لے کر کے تیتیس تک وفواقیہ مما یشتہون سورة المصرات میں اللہ نے بیان فرمایا آیت نمبر بیالیس میں کہ جو فل چاہیں گے جب چاہیں گے جس طرح سے چاہیں گے ان کو مل جائے گا فل نہ ختم ہوں گے نہ خراب ہوں گے وَذُلِّ لَتْ قُطُوفُهَا تَزِلِيلًا سورہ دہر آیت نمبر چودہ میں کہ ان کے خوشے بلکل ان سے قریب کر دیے جائیں گے ایسا بھی نہیں کہ جنتیوں کو اٹھ کر کے جا کر کے فل ڈھونڈنا پڑے تلاشنا پڑے جو فل چاہیں گے وہ فل ان کے پاس موجود ہوگا اور اس کے خوشے لٹک جائیں گے وَتُوفُهَا دَانِيَا وہ بلکل قریب ہوں گے اور وہ بیٹھے بیٹھے ان خوشوں کو ان فل کو کھا لیں گے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا حَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَتُوفِهِ مُتَشَابِحَا سورہ بخرا آیت نمبر پچیس کہ جب بھی ان کو کوئی فل دیا جائے گا اس کو کھائیں گے تو وہ کہیں گے ہم کو اس سے پہلے دنیا میں فل دیا گیا تھا چونکہ وہ اس کے مشابہ ہیں ہیں تو مشابہ لیکن لذت میں اور جوہے کہنام ہے اس کے چاشنی میں اس کے فائدے میں وہ الگ ہیں اسی طریقے سے جنت کے فل کے خوشے اتنے بڑے ہوں گے کہ اگر دنیا میں آ جائیں تو صحابہ کے ایک جماعت قیامت تک اسے ختم نہ کر پائے گی یہ جو جنت کے فل ہیں یہ اتنے عظیم فل ہیں اور اتنے بڑے فل ہیں ان کے خوشے اتنے بڑے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک خوشہ ایک گچھا اگر دنیا میں آ جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے کہ اگر تم اس کو زندگی پر کھاؤ تو خوشے ختم نہیں ہوں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نمازِ قصوف کے دوران جنت کو دیکھی اور اس کے خوشے کو لینا چاہا نبی صلی اللہ علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے سورج گرہن کی نماز تو نبی علیہ السلام کچھ آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہٹے تو نبی علیہ السلام جب آگے بڑھے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنت کا فل دیکھا اس کا خوشہ دیکھا اس کو میں پکڑنا چاہا اور اگر میں اس کو لے لیتا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک دنیا رہتی تم لوگ اس کو کھاتے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب و صلی اللہ علیہ السلام میں اس کو ذکر فرمایا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جنت کا خوشہ میں لے لیتا جنت کے فل کا گچھہ میں لے لیتا تو قیامت تک تم لوگ اس کو کھاتے تو جنت کا فل ختم ہونے والا نہیں اتنے عظیم فل ہیں بلکہ پوری مخلوق صحابہ ہی نہیں ساری مخلوق پوری دنیا اگر کھائے تب بھی وہ ختم نہیں ہوتے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے سامنے جنت اور اس میں موجود ساری نعمتیں لائی گئی میرے سامنے جنت اور اس میں موجود ساری نعمتیں لائی گئی فل فول سرسبز و شاداب اور جہے میں نے اس سے تمہارے لیے انگور کا ایک خوشہ لینا چاہا میں نے چاہا کہ انگور کا ایک گچھا اس میں سے لے لوں لیکن روک دیا گیا چونکہ جنت کی نعمت دنیا میں نہیں آسکتی ہے اگر میں وہ خوشہ تمہارے لے لے لیتا تو زمین اور آسمان کی ساری مخلوق خاتی مگر ختم نہ ہوتی اتنے عظیم فل ہیں یہ جنت کے امام حمبل رحمت اللہ نے مسلم میں اس کو روایت فرمایا ہے تو جنت میں یہ فل اور یہ جنت کی فل کی کسرت کہ نہ کبھی ختم ہوں گے نہ خراب ہوں گے نہ ان سے روکا جائے گا جو چاہیں گے جس طرح سے ان کو ملے گا جنت کے فل کو ڈھوڑنے تلاشنے کی ضرورت نہیں بلکہ ویٹھے بیٹھے ان کو وہ فل حاصل ہو جائیں گے اور مل جائیں گے تو یہ جنت کے فل ہے اگر ایک خوشہ جنت کے فلوں میں سے دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا کے لوگ اگر مل کر کے اس کو کھائیں صبح و شام کھائیں تو وہ اتنے عظیم جو ہے کہ انام خوشہ اتنے دیم فل ہیں کہ زندگی بھر قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے ہیں اور جب کوئی فل نوازہ توڑا جائے گا یہ بھی ایک جنت کے فلوں کی خصوصیت ہے کہ مان لیجئے آپ نے کوئی فل توڑ لیا اس کے گچھے کو آپ نے توڑ لیا تو فوراں اس کی جگہ پر دوسرا فل لگ جائے گا صوبان رضی اللہ حتن سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی جنت میں جب جنت کے فل کو توڑے گا تو فوراں اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ وہاں فل پیدا کر دے گا یعنی کم بھی نہیں ہوں گے ایک فل کھایا آپ نے فر سے اس کی جگہ پر دوسرا فل آ گیا جیسا جیسا اس کو استعمال کریں گے اس طریقے سے اس میں جو ہے فر سے دوسرا لگ جائے گا تو کبھی کم نہیں ہوگا ایوان طورانی رحمہ اللہ نے اس کو روایت فرمایا ہے اللہ مہا اسمی نے مجموع ذوائد میں گل نمبر دس اور صفحہ نمبر چارسو چودہ میں زفرمایا ہے تو یہ جنت کے فل ہیں اس طریقے سے ناظرین اے کرام ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنت کی عظمت شان کے جو مظاہر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ کتنے عظیم ہیں اس کے فل کے تعلق سے ہو سیاہوں کے تعلق سے ہو یہ ہمارے لئے بہت ہی رغبت کی چیز ہے کہ ہم جنت کو حاصل کرنے کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت کا مستحق بنائے حَدَ مَا إِنْدِي واللہ تعالیٰ علم والحمدللہ رب العالمين وصلہ اللہ علیہ محمد وصلہ اللہ علیہ وسلم تسریم کثيرا